تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جلد عذاب نہیں لاتا قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں ہی دو چیزوں کی سوا ایک جو انسان انجسٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہی جو اپنے اشتداروں کو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے جو انجسٹس کرتا ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے کریں پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسے عذاب اور کیسے مشکلیں کیسے پریشانی آتی ہیں اور کپلز میں جو آپس میں چال رہا ہے را الہ الا اللہ مین آر مور گلٹی اور فیزیکل عبیوز اور مومن آر مور گلٹی اور مینٹل عبیوز آپس میں ایک جو مودت اور رحمت اور دوسروں کو سکون پہنچانا وہ جیسے کھدر ہے یاد رکھیں جس شادی میں بھی اگر کپل اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے نہیں ملا this marriage is bound and destined to perish ہونا کہ چاہیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اسے اور کس طرح دے سکتا ہوں اور وہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو حقوق کس طرح دے سکتی ہوں تو ایک دوسرے کو دینے کی سوچیں اسلام ایسا دینی جو لینے والا دین ہے کتنی کمال کی فلسفی ہے اسلام تو ایسی فلسفی ہے آف لائف ہے جو کہ انسان کو اکیلے میں بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں آج کل پھر اس کے بعد مرد خواتین کو وہ لائف نہ دیں جو اپنے لئے وہ اختیار کر رہے ہیں خواتین کو بہت زیادہ سٹرک ٹکنا اور اپنے لئے سارے خرچے اپنے پھر کرنا اسی رونگ اور وومن شروع بھی ڈیمانڈنگ کہ مجھے بھی یہ لے کے دیں مجھے بھی مارے بھی کے ڈریس آگے مجھے بھی شینیل کے یا گوچی کے نہ 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 don't burden your husband کہ وہ حرام کمائے یا آپ کی نجائز خوشات پورا کرے وہ اگر ایک اچھا رسپیکٹفل earning کر رہا ہے تو وہ جو آپ کو دے رہے ہیں it's enough for you have patience اور ڈائیورسز میں سبحان اللہ آج جو ڈائیورسز کتنے جلدی کوئی بات نہیں چلی تو فورا سے ڈائیورسز پہ آگئے مارک ٹوین ایک گورہ ہے وہ کہتا ہے a good marriage is a union of two good forgivers جو ایک اچھی شادی ہے نا والوں کا combination ہے یہ گورہ کہہ رہا ہے جسے دین نہیں پڑھا اور اسلام نہیں پڑھا آپ کے تو نبی کی وہ حدیثیں جب انسان پڑھے تو کہتا ہے کہ بسے معاف ہی کرتا رہا ہوں اور مجھے اللہ جنت سے دیتا رہا ہے وہ غلطیاں کرتا رہا ہے میں معاف کرتا رہا ہوں اللہ تعالی مجھے میرے درجات بلند کرتا رہا ہے اور ایک ایک ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر احسان سے کہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہے ٹھیک ہے کچھ نے کچھ chemistry match نے کی آپ اس میں بحثیں بھی ہوئی ہیں حق مہر دینا respectfully لوگ کیا کرتے ہیں حق مہر نہیں دیتے کہ تم خلا لو وہ طلاق بھی نہیں دیتے وہ خلا بھی نہیں لی رہی کہ حق مہر تکے بچ جائے گا ہمارا رہا تھا respectfully اور پھر جو ڈائیورس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اگلے کا ایمیج خراب کرنے کے لیے lies in courts اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ زیادہ eloquent ہے وہ زیادہ بات ٹھیک کر لیتا ہے اور مجھے convince کر لیتا ہے کسی بات پہ یعنی وہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے میں اس کے اگر حق میں فیصل دے رہتا ہوں تو یاد رکھے اگر وہ غلط ہے گلٹی ہے تو وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے